جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی آپ تشریف رکھیں سارے جی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں تنابے سپیکر شکریہ میں صرف یعظ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید پارلیمان کی ہسٹری میں پارلیمان کی تاریخ میں یہ کوئی عجیب و غریب دن ہے ایک ایسا واقعہ جو اس سے پہلے نہیں ہوا جنابے سپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کل سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے چار دفعہ فلور دیا گیا اور چاروں دفعہ واپس لے لیا گیا اور آپوزیشن کو اس اہم معاملے پہ جو کہ کانسٹیچوشنل امیڈمنٹ ہے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا بلکہ اس سے بھی بڑا ایک بہت گندہ اور گھنونہ واقعہ یہ ہوا کہ آنریبل میمبر نوید کمر جو اس ہاؤس کے سینئر ترین میمبر ہے جو سینئر ترین میمبر ہیں ان کو جب انہوں نے جا کر اتجاج کیا تو گورنمنٹ کے لوگوں نے نہ صرف ان کو ننگی گالیاں دی بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہوئے جنابے سپیکر میں صرف آپ کی خدمت میں یارز کرنا چاہوں گا کہ یہ امیڈمنٹ جو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے وہ پاس نہیں کر سکتے لیکن وہ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو میں ان اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں نہیں ایکسپوز کر رہے ہیں آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس بھی خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے ہمارے پاس بھی اکثریت نہیں تھی ہمارے پاس جنابے سپیکر یہ آپ گارڈ اٹھا دیں ہماری طرف سے آپ کو خطرہ نہیں ہے ان کی طرف سے خطرہ ہوگا اٹھا دیں گارڈ کو ہماری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم پارلیمان کی عزت کرنے والے لوگ ہیں ہم قوانین اور ضوابط کو سمجھنے والے لوگ ہیں یہ گارڈز کو اٹھا دے چھے میں اپنا جناب سپیکر جی آپ بات جاری رکھیں جی بات جاری تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ گارڈز کو اٹھا دے جناب آپ کو کیوں یہ ارغمال بنایا ہوا اٹھ جاؤ بابا آپ لوگ میرے آپ سپیکر کے درمیان حائل نہ ہو تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جناب سپیکر کہ آپ ایک ہاؤس میں میرے دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آنیرابل میمبر فرام اسلام آباد پلیس آپ بیٹھ جائیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شورو گوگا ہو آپ پوزیشن اس پر بات نہ کر سکے اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی بہت اکام کرنے جا رہے تھے کیسا آپ کورم جی کورم گنتی کی جائے جی چاہتے ہیں جی کورم گنتی کی جی کنگ بہت موسیقا موسیقا گنتی کریں جی موسیقا 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 شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج نئی نئی تاریخ بن رہی ہے یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہوگا کہ جب آپوزیشن کی طرف سے امینمنٹ پر بات کرنے کی کوشش کی گی اور آپ نے مائی کا آخر کار دے دیا چھے دفعہ بند کرنے کے بعد تو گورنمنٹ کا ایک وزیر کھڑا ہوکے کورم پوائنٹ اوٹ کرتا ہے اور بھائی جاتا ہے جناب سپیکر میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو امینمنٹ ہے اس کے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی تقریر میں خود کہا کہ نہ تو ہمارے پاس نمبر ہیں نہ نمبر ہوں گے لیکن ہم آپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بات سنیں ہماری رائے سنیں اور اس کی اوپور ہماری انپوٹ لیں لیکن آپ تو خود ایکسپوز ہو کر چلے گئے جناب سپیکر یہاں پر موجود ایڈوائزر انپارلیمنٹری افیرز بابا روان صاحب موجود ہے ہماری حکومت تھی اور یہ ہماری حکومت کا ایک اہم حصہ بھی تھے نہیں 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 بات سکتے نہیں نہیں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ہمیں بھی ایمینمنٹ کرنی تھی اٹھارمی ترمین جناب سپیکر یہ سننے والی بات ہے یہ گالی گلوچ دینے والی بات نہیں ہے اٹھارمی ترمیم کرنی تھی ہمارے پاس بھی نمبر نہیں تھے اور جب نمبر نہیں تھے تو اس کے لئے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک اکراستی پارٹی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی اور پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنا چیئرمنٹ الیکٹ کرے اور پھر رضا ربانی الیکٹ ہوئے بابا روان صاحب نے اس کاروائی میں حصہ لیا شاہ محمود قریشی جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کس بات کا علم ہے اور وہ میرے چھوٹے عزیز جو یہاں موجود ہے چودری صاحب ان کو بھی پڑتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے بہت بڑی ترمیم کی بہت بڑی لیکن ہم چاہتے تھے کہ ترمیم ہو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ترمیم پاکستانی کی بیٹری کے لئے ہو ہم کسی اپوزیشن کے سامنے نمبر بنانے کے لئے نہیں کر رہے تھے پاکستان کے وام کو دھوکہ دینے کے لئے نہیں کر رہے تھے کوئی ڈراما کرنے کے لئے نہیں کر رہے تھے نہ ہمارا کوئی یہ مقصد تھا اس لئے ہم کامیار ہوئے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ترمیم آپ کرنا جا رہے ہیں کانسٹیٹوشن میں پلے نہیں تیلا تکر دیئے میلا میلا اب یہ بات کیا ہے کیسے آپ کرو گے ترمیم اور آپ کا پرزین یہ ہے آپ کا کرداش یہ ہے کہ آپ ہمیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے گھلے پر نہ رہے نہ لگائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑا کرنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور میں عمران خان صاحب سے آج ایک گزارش کرنا چاہوں گا میں نے کر دی یہ بات نہیں کی میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو لوگ خوش کر رہے ہیں اور پاکے اس پرلے مہین کا ماحول خراب کر کے آپ سے نمبر بنانے کے لیے کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ سے داد وصور کرتے ہیں خدا کے لیے اس کی بیتوں پر رجھ جاؤ انہوں نے سب کو خراب کیا ہے انہوں نے نواز شریف کو خراب کیا آسل درداری کو خراب کیا مشرف کو کیا چودریوں کو کیا اب بھی آپ کو بھی کرنے جا رہے ہیں جاندہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے یہ دھوٹے اور مکار لوگ یہ ہمیں دست دیتے ہیں اور یہ دست بجا کے سمیتے ہیں مرار خان خوش ہو جائے گا دیکھو میں آپ کو بتا ہوں جو لوٹا ہونا وہ بات کرنے کے قابل نہیں جناب سویکر مجھے اس بات پر فقر ہے کہ چالیس سال پہلے جس ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا تھا میرا نشان تیر تھا چالیس سال کے بعد میرا بیٹا بھی تیر کے نشان پر الیکشن لڑتا ہے تم کیا بات کرتے ہو؟ کہے بینوں میں مو ڈال کے سوچو کہاں وفا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب سویکر ان کو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ خدا جانے وحشت کہاں لے چلی خدا جانے وحشت کہاں لے چلی ہے نکل ہم گئے دشت مجنو سے آگے یہ فارغ ہوگے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے جا رہے تم کہہ رہے ہیں تم منزل کی طرف بڑھ رہے ہو میں سمجھتا ہوں تم بھٹک چکے ہو تم بھٹک چکے ہو ایندہ تمہاری آواز نہیں آئے گی تم ایک نہ ایک شوشہ اٹھاتے ہو کبھی تم ایک امنمنٹ لا کے کبھی کوئی قانون سازی کر کے تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا تم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی میں اگر مجھے رینڈل کہتے ہو تو میں چار روپے کا یونٹ دیتا تھا تم چھبیس روپے کا یونٹ دیتے ہو شرم کرو شرم کرو شرم ہے نہیں ہے شرم کی اگر ملتی بزار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا خدا کی قسم سپیکر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام روٹی کو ترس رہے ہیں ان کے بچے فاکے کر رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آتا نہیں مل رہا چینی چھو رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نہ ہمارے پاس نمبر ہے نہ ہمارے پاس تعداد ہے تم کیا کروگے یار میں تم لوگوں کو جانتا ہوں تم قوال ہو تم ممبر نہیں ہو قوال ہو قوال اور قوال کی بات کا قوال بھی نہیں ہو ہم نواہ ہو ہم نواہ ہو پیسے تعلی بجانے والے بجاتے رہو لیکن جناب سپیکر اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو جناب سپیکر آپ کی توجہ ہو اس ترمیم میں ہے کیا میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادھر جو گادری بیٹھے ہیں اور ان کو ایک ٹاس مل جاتا ہے یا وہ لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بے کوف ہیں آپ پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے چلائیں ایسے نہیں ہوتا کہ مجھ سے آپ فلور لے لیں اور شاہ محمود صاحب کو تقریر کرنے دے وہ ڈیڑھ گھنٹا تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میرے بعد فواد چودری صاحب تقریر فرمائے گے ارے بھائی آپ کا کیا کام ہے سپیکر صاحب فواد چودری تقریر ختم کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے بعد اب اسد عمر صاحب تقریر فرمائے گے آپ نے ایبیکشن نہیں کیا جناب سپیکر آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ سپیکر تو آپ ہے فلور تو آپ نے دین ہے وہ تو اپنے آپ کو فلور دے رہے ہیں یہ جو طریقے انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی یا اس ایوان کے اندر امینمنٹ پیش ہو رہی تھی آپ بتائیں میں آپ کو ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کے دن گنے جا چکے ہیں اور میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں راجہ رینٹل ہوں میں راجہ ہوں لیکن تم کون ہو تم کون ہو اپنا تعرف کر رہا ہو جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رینٹل پاور میں اللہ تعالی نے مجھے کامیابی اتا کی مجھے کوٹ نے بڑی کیا اور تم جیسے جو ہے وہ اپنے موپر کالک مل کر جو مرضی کہتے رہے ہیں اور بات یہ ہے جناب سپیکر کہ اس امینڈمنٹ میں ہے کیا اس امینڈمنٹ میں یہ تھا اس امینڈمنٹ میں یہ میری صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی جی دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرے سامنے مسئلہ ہے یہ ہے ترمیم کا ترمیم ایک بڑا سنجیدہ کام ہے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور وہ بھی آئین پاکستان میں آپ نے ترمیم کرنی ہے آپ نے اس ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے آپ نے ہم سے گفتگو کرنی ہے آپ نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہم بیٹھ کر بات کر سکیں لیکن جب آپ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے دشنام دیں گے ننگی گالیاں دیں گے اور نوید کمر جیسے شریف آدمی کے گلے پڑیں گے تو پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ ایمنمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کل پانچ جولائی پانچ فروری کل پانچ فروری ہے یوم یکجیتی کشمیر ہے آپ کو کشمیر سے کوئی بات چیت نہیں ہے آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے آپ نے کشمیر بیس دیا ہے اور پاکستان کے عوام کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں جناوے سپیکر میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مہنگائی اور بے رزگاری نے وزیر صاحب علی محمد علی محمد پر یہاں کو بات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تو میں کہہ رہا تھا جی میں ابھی ماجب کرتا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے حالات دیکھیں یہاں ہم آتے ہیں عوام کی بات کرنے کے لیے ہمارا ایڈیرنمنٹ موشن ہے جس میں ہم بجلی کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے تھے ہم جو مہنگائی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے تھے ہم جو ملک میں بھی رزگاری ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں جناوے سپیکر اور یہ جان بوجھ کر محول ایسا بناتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل نہ اٹھا سکے ہم عوامی مسائل پر بات نہ کر سکے آپ کسٹوڈیاں ہیں ساؤس کے آپ اس وقت بالکل کنٹیوزڈ ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کیا کریں یہ بڑی بڑی بک کی بات میں کنٹیوز نہیں ہوں میں بالکل یہاں پہ باعتماد بیٹھا ہوں بلکل بیٹھے رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کنٹیوزڈ نہیں ہیں تو جو کچھ آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے کیا اس کا نوٹس دیا کراچی کے دو ممبران جن کے نام املوڈ کر چکے ہیں تینوں کے انہوں نے آ کر ایک حملہ کیا سب کچھ ریکارڈنگ میں ہے بلکل بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ اگر اس طرح ہوگا یہ اکھاڑا بنے گا یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں یہ نائل لوگ ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمانٹ کیا چیز ہے کہاں سے اٹھا کر ان کو گری کچھوں سے آپ لے آئے ہیں ان کو پہلے تربیت کروائیں ان کو سمجھائیں کہ پارلیمانٹ کیا چیز ہے یہ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے نادانوں کو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ رمپس کرتی ہے اپوزیشن کا کام ہے وہ ڈسک بجاتی ہے اور یہ بجا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت اور یہ حکومت نائلی اور نکمے پن کی تمام سرحدیں عبود کر چکی ہیں اب تو شاید وہ وقت آ گیا ہے اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہیں یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچہ ہو جائے گا وہ بجلی کے بل جو عمران خان دکھایا کرتا تھا کہ پھار دو کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیراعظم چور ہے تو آج وزیراعظم چور ہے وزیراعظم تو چور نہیں تھا نا وزیراعظم چور ہے کیونکہ تمہارے وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں وزیراعظم کہتا تھا اگر بجلی کی قیمت بڑتی ہے تو بل مت دو وزیراعظم چور وہ کہتا تھا اگر آٹے کی قیمت بنتی ہے بلتی ہے تو وزیراعظم چور ہے جناب سپیکر کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں آپ نے نہیں سنا تھا آپ قسم اٹھائیں آپ نے یہ بات عمران خان کے موں سے نہیں سنی اور اگر سنی ہے اور آج بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو چار روپے کا یونٹ میں درتا تھا آج وہ اٹھائیس تیس روپے کا ہو گیا ہے تو کیا اب بھی وزیراعظم چور نہیں ہے ریکس پنج کیا جائے بتائیں وزیراعظم سار یہ اپنے وزیراعظم کو گالیاں نکلوانے والے لوگ ہیں یہ میں تو سج کہتا ہوں یہ جب کہ ہمارے یہاں کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں یہاں سے گالی عمران خان کو آتی ہے یہ عمران خان کے دشمن ہے یہ عمران خان کو گالیاں نکلوانے والے ڈیٹھ لوگ ہیں ڈیٹھ خموش ہو جائیں اور جناب سپیکر جس کی خود عزت نہیں ہوتی تو دوسرے کی عزت نہیں کر سکتا یہ کہاں سے آئے کہہ لیں ان کا جغرافیہ تو بتائیں ہمیں یہ اپنے وزیراعظم کو بھی بے عزت کرتے ہیں اسی ہاؤس میں وہ میں نے سنایا کہ چار دفعہ کوشش کر رہے ہیں یہاں آنے کی وہ آنی سکرے وزیراعظم ساؤس میں اس لیے نہیں آ رہا ہے ان کی حرکات کی وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور ان دو بندوں کو نوٹ کر لیں یہ وزیراعظم کو سے یا فنڈ لینا چاہتے ہیں یا داد لینا چاہتے ہیں یا نمبر بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو کچھ نہیں ملے گا یا وزیر بننا چاہتے ہیں اگر وزیر بننا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو آپ نے اہلیت ثابت کریں دسک بنیانے والا کبھی وزیر نہیں بن سکتا تو میں آخر میں جنابے سپیکر زیادہ وقت میں نے لینا چاہتا میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ترمیل جو پیش کی گئی ہے پاکستان کے عوام کو صرف ایک ڈراما دکھانے کے لیے اپوزیشن کے بدنام کرنے کے لیے ہماری انپٹ لو ہم نے کہا ایک پارلی مالی کمیٹری بناو اس کا ایک متفقہ طور پر شیئرمن بناو اس کے بعد بعض کو بلاو اور مقاسبے فکر کے لوگوں کو بلاو خاص طور پر قانوندال جو ارادار ہیں ان کو بلاو ان کے سامنے یہ ڈسکس کرو ان کی انپٹ لو ہم بھی انپٹ دیں گے اگر یہ ملک کے حق میں ہے عوام کے حق میں ہے تو ضرور ہونی چاہیے لیکن جرابے سپیکر اصل جو بات ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں جرابے سپیکر عامل ڈوگر صاحب میر پانی میں عامل ڈوگر صاحب سے معافی مانتے ہوئے جنابے سپیکر میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے ہم سے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں انہوں نے بتا رہا ہے کہ ہم ڈسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں بہت شکریہ جی یہ ووٹ شور ہے ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امران خان نے ٹھیک سسلہ کیا تھا لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو اور اپنا کرتوچ نہیں پتا تمہیں کیونکہ تم کہیں کر اینڈ کہیں کر روڑا بھار مطینے کمبا جوڑا تمہارا نہ کچھ طریقے انصاف سے تعلق ہے نہ کسی سوچ سے تعلق ہے پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو لوٹے ہو پیسے بنانا چاہتے ہو اگلی یہ لکشن بنانا چاہتے ہو لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی گلی کی ہر نکر پر آپ ہمیں ملیں گے اور جب ہم اسلام آباد میں آئے گئے تو پھر میں وزیراعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا میں وزیراعظم رہا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیراعظم کی منصب کے خلاف لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی یہ جو کرتوت آپ کر رہے ہیں نا آپ مجھے نظر ہی نہیں آئے گے ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے ڈھونڈ کر گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھئی آپ آئیں اور ہم اسے بمیسہ کریں ہماری اسیمبلی میں بیٹھیں گفتگو تو کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں ابھی ابھی آپ بتائیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو آپ کو اگر عمران خان کو اپنے ممران پر نہیں بروسا تو میں ان کو مشروع یہ دوں گا پہلے دن کے پتہ نہیں ایک صوبے میں سے پچیس تیس بھاگے تھے اب تو میرا خیال ہے ستر فیصہ جن کے ساتھ نہیں ہیں الیکشن آپ سینٹ کا میرے حساب کے مطابق ہار چکے ہیں آپ نے ایک ساتھ نہیں ہے آپ نے ایک ساتھ نہیں ہے اور اگر آپ ایک سنسیر ایک ساتھ نہیں ہے اسے لیٹ ڈون پروسیجر آپ اس میں نعرے بازی نہ کریں آپ لکمیں نہ دیں اور جو ہے وہ اور اس کو آپ کو بلاتے جا رہے ہیں دوسرے کو ٹائم اور دلاتے جا رہے ہیں آپ یہ احساب نہیں نہ کریں جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں دوستوں سے میں پوچھتا ہوں ان کا مجھے بڑی عزت ہے یہ بل بالا منٹ میں پاس ہونا چاہیے تھا کمیٹی سے کوئی خدا کا خوف کرے یہاں کسی کو باز نہیں کرنے دیتے آپ اور آپ جو ہے پھر جمہوریت کا جھنڈا نئے پاکستان کا جھنڈا دو نہیں ایک پاکستان کا جھنڈا او بابا او بابا او بابا او بابا خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگو کیوں پریشان کریں پورے پاکستان کو پاکستان کا تو تم لوگ نے ستیان ناس مار کر رکھ دیا تم نے حر ادار davonہ تباہ کر کے رکھ دیا تمہیں ایکانومی کو تباہ دبا کر رکھ دیا تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے تمہارے پاس کسی کسی قسم کا پلان نہیں ہے اور کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ مجھے تقریب سے روکنے کے لیے گورنمنٹ ساری جو ہے واک اوٹ کر گئی ہے اور ہم اپنے جو ہے قورم پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے قورم پر بیٹھے ہوئے ہیں یار کچھ تو میں کسی کا لفظ تو ادھار نہیں نینا چاہتا لیکن کچھ خیال ہونا چاہیے خواجہ اثر جو ہے ویسے بھی جیل میں ہے اس کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا میں یہ نام سپیکر یہ جو انمیلمنٹ آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے بدنیتیں پر مبنی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتی الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوگا میں آپ میبران کو بتا رہا ہوں آپ فکر نہ کریں جہاں جہاں آپ ہیں ڈٹے رہے ڈٹے رہے اور بیانہ واپس نہ کریں پی ٹی آئی والو بہت شکریہ جی تو آخر میں ایک سیز میں اور آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر ہمارے ہاؤس کو اگر قوائد و ذوابت کے مطابق نہیں جلایا جاتا یہ سارے ہاؤس کی بدقسمتی ہوگی کون ہے جو نارا بازی نہیں کر سکتا آپ بھی کر سکتے ہم بھی کر سکتے آپ آج ہمارے کانیربل میمبر گلے پڑھیں کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کے کسی سینئر کے گلے ہم پڑھ جائیں ہمارے لوگ پڑھ جائیں ہم ان کو انسٹیگیٹ کریں ہم کبھی نہیں کریں میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو آج گلے پڑھیں کہ آپ نے غلط کیا یہ پارلیمان کے خلاف بات جاتی ہے یہ پارلیمان کے عذاب کے خلاف ہے آپ نے ایک سینئر موست میمبر کو آ کر گالیاں دیئے آپ آپ کو اگر آپ میں واقع انسانیت ہے اور آپ کو اس پارلیمان کی عزت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وزیر عظم عمران خان کی عزت ہو جو مجھے مشکل نظر آتا ہے تو کم از کم آپ نوید کمر سے ضرور معافی ماتے ہیں اور میں ایک اور عز کروں جناب سپیکر یہ آپ کے سامنے ہوا واقعہ چار دفعہ مجھے فلور ملا آپ کو ایک وزیر نے شرع کی آپ نے فلور واپس کر لیا اب آپ مجھے بتائیں اب آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا اور موقع ہے جب آپ ان کو دیتے ہیں ہم آپ کو اشارہ تو کرتے ہیں تو آپ تو ہماری باقت نہیں مانتے پھر ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے پھر ہمیں ویل میں جانا پڑتا ہے پھر ہمیں دل پہ پتھر رکھ کر وہ بات کرنی پڑتی ہے جو ہمارا دل نہیں کہتا کہ ہم کریں اس عمر میں آ کر ہم یہ ڈرامے نہیں کرنا چاہتے خدا کے لیے سوچو جناب سپیکر یہ آپ کے ہاتھ میں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود کریشی جو ہے وہ چودی فواد چودی فواد جو ہے وہ فلان یا تو کوئی حاکی میں آج ہو رہا ہے کہ سمی اللہ کمیل کلیم اللہ سلمی اللہ کمیل اللہ یہ کیا ہے یہ آپس میں آپ حساب تلے کر جائیں جناب سپیکر میں آخر میں اینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ ترمین ایک تماشا ایک شوشا ایک بدنیتی پر مبنی ایک ڈراما جس کو آج ایکسپوز کر دیا گیا جس کو ہم نے نہیں کیا حکومتی لوگوں نے ایکسپوز کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ جس طرح باقی دھوکے ہوئے جس طرح کہا گیا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم دو سون عرب ڈالر رہیے کر دیں گے حکومت میں آئیں گے ایک کروڑ گھر بنائیں گے ایک حکومت میں آئیں گے بل پہ آجیں جی بل پہ آجیں ایک کروڑ لکریاں لیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کرزیں ختم کریں گے جناب ہم ڈوب رہے ہیں پاکستان ایکونومی سنکنگ اور آپ تماشے لگا رہے ہو جوٹی کی ترمیم لاکر قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو جو تمہیں پتہ ہے تم پاس نہیں کرا سکتے اور جان پوچھ کر ہم سے لڑتے ہو تاکہ کہیں ہم اس کو پڑی نہ لیں کوئی تقریر کر کر ہم اگری ہی نہ کر جائیں دیکھو دکھ کی بات یہ ہے آپ کمیٹی بنا دیں پارلیمان کی جس میں سینٹ بھی ہو جس میں اسیمبلی بھی ہو وہ کمیٹی جو ہے اپنا ایک شیئرمن منتخب کریں بابروان کو سارے پرسیجر کا پتہ ہے اور ہر پارٹی کے اس میں انپٹ ہو وکلا کے انپٹ ہو پاکستان کی باز کی انپلٹ ہو اس کے بعد آپ بیٹھیں پھر ہمیں کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سنجیدہ محول میں تقریر کریں سنجیدہ محول میں ہم آپ کو اپنی انپٹ دیں آپ گالیاں دے کر دیکھیں نا گالیاں دے کر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کو عذاب اور سلام کریں گے آپ جھگ جھگ کر آنے کوئی کورنش بنا جائیں گے دیکھیں ایسے ہی ہوگا نا وہاں سے پتھر پھینک ہو گئے تو یہاں سے تو پتھر زیادہ بڑا آئے گا کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں یار تمہیں کیوں نہیں یقینہ دا کہ آپ حکومت میں ہیں یا واقعہ آپ حکومت میں نہیں ہیں آپ کی کوئی ایک حرکت بھی حکومت والی نہیں ہے جرابے سپیکر کوئی ایک حرکت مجھے بتا دے حکومت والی ہو بہت شکریہ جی اور ان کو اگر یہ ٹی وی سے کوئی بتاتا ہے کہ یہ حکومت میں ہیں تو میں فلور آف دی ہوس وزیراعظم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھی ہیں اس وقت آپ وزیراعظم ہیں یہ آپ کے جو نام لحاظ ساتھی ہیں جو آپ نے کہاں کہاں سے برتی کی ہوئے ہیں یہ برتی کی ہوئے لوگ آپ کو گالیاں دلواتے ہیں پارلیمان کے اندر ہیں اگر یہ سنجیدہ لوگ ہوں ان میں اخلاق ہوں با اخلاق طور پر یہ باز کریں اور سنیں تو آپ بھی با اخلاق طریقے سے باعزت طور پر ہوس میں آ سکتے ہیں میں وزیراعظم تھا جناب سپیکر میں ہر روز اس ہوس میں آتا تھا اپوزیشن بھی اٹھ کر ڈسک بجاتی تھی اور گورنمنٹ بھی بجاتی تھی میں ساری اپوزیشن کے لیڈران کو گلے لگاتا تھا بیک بینچر کے پاس بیٹھ کر میں ان کے کام کرتا تھا تو تم کیا باتیں کرتے ہو یار کس کو سکھاتے ہو یہ باتیں کہاں کے نظام ہے آپ کا دیکھ سنے آخری بات کہ وزیراعظم صاحب کو یہ کس نے مشورہ دیا میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی بات کریں دو تین بندے وہ کون تھے وہ لوگ کون سی انہوں نے عوامی مشورہ پر بات کی یار کیوں مزارک اڑاتے ہو پاکستان کا ادھر وزیر خارجہ بڑی باتیں کر کے گئے ہیں دو تقریریں اس نے کی ہیں سعودی عربی نراز یو اے ای بھی نراز ملیشیا بھی نراز ہم پورے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں جناب سپیکر اب بتائیں ہم کہاں جائے بہت شکریہ جی یہ جناب شہزاد اکبر صاحب آخری صرف